لا يتخذ المومنون الكافرين اولیاء من دون المومنین اہلِ ایمان نہ بنائیں اپنے دوست کافروں کو اولیاء ایسا دوست جو قلبی دوست ہو جو رازدار بھی ہو جاتے ہیں پشتبناہ بھی ایک دوسرے کے سمجھے جاتے ہیں یہ تعلق کفار کے ساتھ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک اچھا رویہ ہو ظاہری بدارات ہو آپ ان سے اچھے کلچر طریقے پر بات کریں تہزیب کے ساتھ بھی اور بات ہے لیکن دلی محبت قلبی رشتہ جذباتی تعلق ان کی ایک ایسے باہمی مدد کا ایک رشتہ قائم کر لینا پشتبناہ ہونے کا رشتہ بنا لینا اس کی اجازت نہیں ہے لا يتخذ المومنون الكافرين اولیاء من دون المومنین اہلِ ایمان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے وَمَنْ يَفَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْهِ اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا پھر اس کا اللہ کے ہاں کوئی بقام نہیں ہوگا کوئی رشتہ اللہ کا پھر اس کے ساتھ نہیں رہے گا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو ظاہر بات ہے جب ان اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا سوائے یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو بچاؤ کے لیے بعض وقت ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کھلے مقابلے کا ابھی موقع نہیں ہے تو آپ طرح دے رہے ہیں آپ وقت جو ہے تو اس میں کوئی ظاہری خاطر مدارات کا مسئلہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ مستقل واقع قلبی محبت قائم کر لینا یہ جائز نہیں ہے ویسے یہ کہ آیت کے اسی الفاظ کو ہمارے ہاں اہل تشیعوں نے تقیح کی جڑ بنا دیا ہے لیکن انہوں نے اسے پہنچا دیا اس حد تک کہ جھوٹ بھی بولو اپنے عقائد بھی چھپا لو اور اس کے لیے دلیل یہاں سے داتے ہیں لیکن یہ بالکل ایک دوسری شکل ہے کہ یہ صرف ایک ظاہری مدارات کی حد تک ایک حد تک یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولنے پر آ جائیں اور آپ ایک چیز کو چھبانے پر آ جائیں بس یہ ہے کہ آپ اس وقت پر جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اگرچہ یہ یہودی جو ہیں ان کے دلوں کے اندر آگ بھری ہوئی ہے تمہارے خلاف لیکن یہ فسفہو ابھی ذرا درگزر کرتے رہو ابھی فوری طور پر ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کوئی مقابلے وغیرہ کا شروع کرنا مناسب نہیں اس حد تک مسئلات بھی نہیں تو صحیح ہے لیکن یہ نہیں کہ جھوٹ بولا جائے معاذ اللہ اور اس میں بھی اب عورت در بھی کر دی اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے اللہ سے ڈروں یعنی کسی اور سے ڈر کر خامخواہ صرف خاتر مدارات کر لینا بھی صحیح نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال ضرورت ہے کسی وقت مسئلات ہے تو کرو لیکن یہ کہ اصل تمہارے دل میں خوف اللہ کرنا چاہیے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيْرِ اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے موسیقی موسیقی